مزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں قیام مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکرٹری سعودی پاکستان سپریم کارڈینیشن کا مصول سے ملاقات محاشوی تعلقات محمد دلچسپی اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر گفتگو مشیر شاہی دربار آل توجری نے کہا جنگی بنیادوں پر سرمایہ کاری کے لیے کام شروع کر دیا ہے سعودی کاروباری اور سرمایہ کاروں کا وفد جلد ہی پاکستان کا دورہ کرے گا مزیر اعظم دورہ سعودی عرب میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملیں گے ایم ڈی آئیم ایف اور بلگیٹ سے ملاقات کا بھی امکان ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جج وزرستان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اغوا کر لیا گیا مسلح افراد نے جج شاکر ارلا مربت کو ٹانک اور ڈیرہ کے سنگم پر گرہ محبت اڈا سے اغوا کیا اغوا کاروں نے جج کے گنمان اور گاڑی کو چھوڑ دیا ادھر چیف جیسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جج کے اغوا کا نوٹس لے لیا چیف سیکرٹری آئی جی پولس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو بازیابی کے لیے اخدامات اٹھانے کا حکم وزیر اعلیٰ کی پی نے بھی مومنے کا نوٹس لے لیا جج کی بازیابی کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے کا حکم تحریک انصاف سٹیبلشمنٹ اور سیاسی زماعتوں سے مذاکرات کے لیے مشروع طور پر تیار راہنما پی ٹی آئی شبلی فراز نے مذاکرات سے پہلے مطالبات کے فہرست سامنے رکھ دی کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے سیاسی مقدمات ختم کریں بانی پی ٹی آئی خواتین اور سیاسی قیدنیوں کو رہا کیا جائے قانون اور آئین کی حکمرانی لائی جائے پھر مذاکرات کیے جائیں تحریک انصاف کو سیاسی آزادی کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے الیکشن ٹربیونلز تیس روز میں عذرداریوں پر فیصلے کریں بانی پی ٹی آئی لندن یا کسی اور ملک نہیں جائیں گے ہم پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں پی ٹی آئی رہنماوں کے بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی مسلم نے گنون اور پیپلز پارٹی کا ردی امن نون لیگے رہنما ساد رفیق کا کہنا ہے ایک ہاتھ کے ریبان پر اور دوسرا پاؤں پر ان کا پرانا بطیرہ ہے رانا سٹاملہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مسلط ہونا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی سوچ سیاسی نہیں رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انصاف دوبارہ فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے بانی پیٹھا ہے مس پال کا انتظار کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور اسلام آباد آئیں گے اپنی مرضی سے مگر پھر ان کی بابسی وفاقی حکومت کی مرضی سے ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے سوہ سال سے کمیٹی قائم ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم پیو ایم کے ساتھ بات نہیں کریں گے ترجمان تحریک انصاف روح حسن نے واضح کر دیا کہتے ہیں سیاسی معاملات مداخلہ تک جمہوریت کی جڑے مضبوط نہیں ہو سکتی حکمرانوں کو چوری کیا ہوا منڈیٹ چھوڑنا پڑے گا شہریار آفریدی کا بیان پارٹی پوزیشن نہیں بانی پیچھا اسے کہا گیا ملک چھوڑ جاؤ پھر کہا دو سال کے لیے چپ ہو جائیں اب کہہ رہے ہے چھائے ماہ کے لیے چپ ہو جائیں علیمہ خان کا سوابی میں منقضہ دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا بانی پیچھا نے کہا جتنا جیل میں رہنا پڑے رہوں گا ڈیل نہیں کروں گا عوام باہر نکلیں ہم اسلام آباد جائیں گے اگر کوئی جج ٹھیک کام نہیں کر رہا تو اسے نکال دیں عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا چاہیے ہم سسٹم کے تابع ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے ایک چیف جسٹس ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے اور دوسرا چیف جسٹس دوسری طرف ادارے کو انفرادی طور پر چلانے کے کلچر کو بھولنا پڑے گا سپرم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کا لاہور میں کانفرنسے کتاب کہا عدلیہ میں کرپشن پر زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے ججز کے بھرتیوں کے طریقہ کار پر نظر سانی کی ضرورت ہے دنیا میں ہماری عدلیہ سے متعلق ڈیٹا قابل تشویش ہے زیر اردوہ کیسز نمٹانے کے لیے سسٹم میں انفرمیشن ٹکنالوجی لانا ہوگی کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے سیشن جج ہائی کورٹ جج کسی قسم کی مداخلت پر رپورٹ کا پابند ہو چھے ججز کے خط پر اہم پر شرفت اسلام آباد ہائی کورٹ ٹیم بھی تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجوا دی تجاویز میں کہا گیا کہ سیول جج سیشن جج اور سیشن جج ہائی کورٹ کی انسپیکشن جج کو مداخلت سے آگاہ کریں انسپیکشن جج چیف جسٹس ہائی کورٹ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے مداخلت سے مطالق سات روز میں رپورٹ کرنا لازم ہو سات روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والا جج مس کنڈکٹ کا مرتقب ٹھہرے دوسری طرف ہائی کورٹ ججز کے خط پر آل پاکستان بکلہ کنونشن نے فون کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا اعلامیے میں کہا ججز کے کام مداخلت کرنے والوں کے خلاف کارنبائی کی جائے لاپتا افراد کا معاملہ دبا نہیں رہنا چاہیے اس سیاسی قوتوں سے اس مسئلے پر بات کی ہے تمام مسائل کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا لاہور میں آسمہ جہانگیر کانفل سے خطاب کہا ملک میں اظہار رائے کی آزادی کا حامی ہوں سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی پر کام کر رہے ہیں ڈجیٹل رائٹس اور قابل اعتراض مواد کے معاملے پر جلد بہتری آئے گی ملک بھر کی سڑکوں سے تین دن میں تجاوزات ختم کرنے کا حکم سپریم کورٹ کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو عدالتی حکم پر عمل کے لیے ہدایات جاری پیمرہ کو پبلک سروس میسج شائع اور نشر کرنے کا بھی کہہ دیا کراچی تجاوزات کیس کا تحریری حکم نامہ جاری عدالت نے لکھا قبضہ کرنے والا سمجھتا ہے پرامپرٹی کے سامنے قبضہ کرنا اس کا حق ہے لوگوں نے فٹواتوں پر جنریٹر تک لگا دیئے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھی تجاوزات قائم کر رکھی ہے شہریوں کی آزادانہ نکلو حرکت روکنے کے اختیار کسی کے پاس نہیں کسان خون پسینے سے اگائی گندم بیشنے کے لیے دھر پدھر پنجاب حکومت کی خریداری میں ادم دلچسپی پر گندم سڑکوں پر رکھتی ادھر گندم مارکٹ میں مافیا پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا کسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منمانے ریٹ مقرر کر دیئے کاشتکاروں نے شکوا کیا پاسکو باردانہ کسانوں کو نہیں میڈل مینوں کو دے رہا ہے منڈی میں گندم منمانے ریٹ پر خریدی جا رہی ہے مزرعظم شہباز شریف کا وفاقی سطح پر گندم کی فوری خریداری کا حکم کسانوں کی شکایات کا نوٹس لے لیا وفاقی حکمت کا گندم خریداری کا حدف چودہ لاکھ سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹین کر دیا پاسکو کو فوری طور پر گندم خریداری یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری گندم کی خریداری کلپاسکو کو شفافیت اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی حدایت بھی کر دی دوسری طرف محکمہ خوراک پنجاب کا کہنا ہے تین رکنی وزرع کمیٹی گندم خریداری پولیسی کا اعلان ایک دو روز میں کرے گی پورے پاکستان میں ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے گلہ کٹ جائے آواز پھر بھی بانی پی ٹی آئی کی ہی آئے گی آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اسلام آباد میں عدالت پیشی کے موقع پر گفتگو کہا جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ ایک سوچی سمجھی سازش تھی ادھر وزیرعالہ خیبر پختونخواہ اسلام آباد میں چڑھائی کے بیان پر قائم میڈیا سے گفتگو میں بولے احتجاج کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہے وہ جو فیصلہ کریں قبول ہوگا نیوز کانفرنس میں راوف حسن نے کہا پاکستان میں انسان حقوق سے متعلق ریپورٹ پر تشویش ہے تحریک انصاف حکومت اور اسٹابلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروع طور پر تیار ہو گئی مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی گئی شبلے فراز نے کہا پہلے سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں پھر مذاکرات ہوں گے مزید کون سے مطالبات ہیں جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک کے گرمہ گرم سیاسی ماحول میں تھنڈی ہوا کا جھونکا پی ٹی آئی نے حکومت کی مذاکرات کی پیش کش پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی تحریک انصاف کیا چاہتی ہے مذاکرات کون کرے گا بات چیت کس ماحول میں ہوگی شبلی فراز نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مشروط مذاکرات کی مطالبات کی فہرست پیش کر دی پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ پہلے سیاسی مقدمات ختم پھر مذاکرات کیے جائیں دوسرا مطالبہ قانون و آئین کی حکمرانی لائی جائے پھر مذاکرات کی ٹیبل لگائی جائے تیسرا مطالبہ بانی پی ٹی آئی خواتین اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے چوتھا مطالبہ تحریک انصاف کو آزاد سیاست کی اجازت دی جائے پانچمہ مطالبہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر آزاد جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے چھتا مطالبہ الیکشن ٹریبونلز تیس روز میں انتخابی عذرداریوں پر فیصلے کریں شبلی فراز نے کہا حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے مذاکرات کی شرائط تیہ کریں پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں مذاکرات ہونے سے پہلے آپ مذاکرات کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو تیہ کریں مذاکرات یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ اٹھ کے یا ایک دن فیصلے میں اٹھ کے تو آپ نے کر لیے مذاکرات کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پیرامیٹرز ہم نے تیہ کرنے ہیں کہ کن 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 کس کس طریقے سے اور کس ماحول میں یہ مذاکرات ہوں گے شبلی فراز نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی باتیں میڈیا پر کرنے کی بجائے براہراز رابطے کا مشورہ دیا یہ وضاحت بھی مانگ لی کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں حکومت کی نواز کی یا شہباز کی